بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے جنہوں نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا دین عطا فرمایا کہ اس کی بنیاد حیاء کو بنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبت من العیمان حیاء ایمان کا ایک شعبہ ہے اور ایک موقع پر فرمایا الحیاء کل ہو خیر حیاء ساری کے ساری خیر ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر حیاء ہے تو بے حیائی کے کاموں سے رکے گا اور اگر حیاء نہیں تو پھر جو چاہے کرے گا کوئی بھی چیز اس کے لئے مانع نہیں ہے وہ چاہے مخلوط نظام تعالیم سے ہو یا بے پردگی سے ہو یا قربتوں کی محافل اور مجالس سے ہو یا اسے یہ دکھانے سے ہو کہ جسے تو بہت بڑی بات سمجھتے ہو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے آج پوری دنیا میں ایسے تعلقات جو بغیر نکاح کے ہیں ان کا سب سے بڑا ہی نقطہ آغاز وہ ویلینٹائن ڈے ہیں وہ دن ایسا بنایا کہ اگر کسی سے کچھ مراسم رکھنے ہو کچھ تعلقات بنانے ہو اور آپ انہیں کہنے ہی پا رہے ہیں تو اس دن کہہ دو یہ دن ہی اس کام کے لئے ہے اور یہ اس دن کی اخلاقیات کا ایک حصہ ہے کہ ایک شریف اور پاکزہ عورت کو اگر ایک عباش اور پرہوش نوجوان اپنے گندے جذبات کا اظہار بڑے خوبصورت انداز میں کرتا ہے تو اسے اس دن کے اخلاقیات منع کرتی ہے کہ اسے آپ کچھ نہ کہجی یہ دن ایسا ہے کہ اس دن سرخ غلاب دیا جا سکتا ہے کارڈ دیا جا سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرو معامن احبا آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے اور ایک جگہ ارشاد فرمایا من تشبہ بقومن فہوا منہم جو جس کی مشابیہت اختیار کرتا ہے اس کا معاملہ بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا تو ویلینٹائن ڈے سے ہمارا کیا تعلق ہے زندہ حقیقت یہ ہے کہ اپنی پروڈیکس کو بیچنے کے لیے جس انڈیسٹری نے اس کو کھڑا کیا ہے یہ دنیا کے بڑی دنوں میں سے ایک دن ہے جس میں سب سے زیادہ الکوحل کا استعمال ہوتا ہے سب سے زیادہ گفٹ بکتے ہیں کارڈز بکتے ہیں تقاریب ہوتی ہیں فینشن ہوتی ہیں محافل ہوتی ہیں مجالس سجتی ہیں اور اس میں بزنس کا فائدہ ہوتا ہے اور اس میں بے حیائی پروان چڑھتی ہے اس میں کلبز آباد ہوتی ہے اس میں فتون لطفہ کے نام سے گانا گانے والے اور گناہوں اور بے حیائی کی طرف دعوت دینے والوں کا کاروبار چمکتا ہے تو اگر اہل مغرب کے نقالی ہیں اور ان کے ساتھ محبت ہے اور ان کے ساتھ مشابیت ہے تو پھر ان کے ساتھ حشر ہوگا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من تشبہ بی قوم فہوا منہ کیا ہوتا ہے یہ ویلینٹائن دے کیوں منایا جاتا ہے آئیے میں آپ کو ساری حقیقت بتاتا ہوں کہ یہ کب سے شروع ہوا اور یہ کون تھا روم میں کینگ کلاڈیس ٹو کے زمانے میں ایک پادری رہا کرتا تھا ایک فادر رہا کرتا تھا جسے لوگ سینٹ ویلینٹائن کہا کرتے تھے یہ اس دور کا واقعہ ہے جسے آپ تھرڈ سنچوری ایٹی کہتے ہیں یہ وہ شخص تھا جو حکومت کے خلاف اس حکومت کے سپاہیوں کی شادیاں کرواتا تھا تو بادشاہ کلاڈیس کو اس پر بہت غصہ آیا اس کے ملک کے قانون کو توڑنے پر بادشاہ کلاڈیس نے اسے جیل میں ڈال دیا یہ ایک ایسا بدمزاج آدمی تھا جو مزاج عشق عاشقی بے حیائی انباتوں میں مبتلا تھا جب اسے جیل میں ڈال دیا تو اس نے اسی جیل کے جیلر کی بیٹی سے عاشقی کی اسے اپنے عشق کے جھانسے میں فسایا اور اس کے ساتھ ایک ناجائز رشتہ قائم کیا اس جیلر کی بیٹی اس ویلینٹائن کی دیوانی ہو گئی اور روزانہ چوری چھپے اس سے ملنے کے لئے آ دی اور اپنے ساتھ ایک گلاب کا فول لیے اپنے اس ناجائز محبوب سے ملنے کے لئے آ دی یہاں تک کہ اس نے اس عورت کو اتنا دیوانہ بنا دیا تھا کہ اس نے اپنا مذہب چھوڑ کر اس پادری کے مذہب کو یعنی عیسائیت کو قبول کر لیا تھا جب یہ بات اس کے باپ اس جیلر کو پتا چلی تو اس نے اس بادشاہ سے کہا جسے ہم نے جیل میں بند کیا تھا سزا دی تھی یہ سوچ کر کہ یہ بدل جائے گا لیکن اسی نے ہمارے ساتھ دھوکا کیا اور میری ہی بیٹی کو اپنے پریم جال میں فسا لیا بادشاہ کو اس بات پر بڑا غصہ آیا اور بادشاہ نے اسے فانسی کی سزا سنا دی جب فانسی کے سزا کا اعلان ہوا تو اس کی ما شکہ رونے لگی اس وقت سینٹ ویلینٹائن نے اس کے نام پر ایک کارڈ بنایا اور اس میں لکھ کر بھیجا کہ تمہارا ویلینٹائن بلاخیر اسے چودہ فروری کو فانسی دے دی گئی اور وہ مر گیا یہ واقعہ تھرڈ سنچوری کا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹویل سنچوری تک کسی نے بھی ویلینٹائن دے اس طرح نہیں منایا تھا ٹویل سنچوری میں انہی عیسائیوں نے ان نصرانیوں نے ایک سادش چلی سنچا کہ مسلمانوں کو ویلینٹائن دے کے دھوکے میں ڈالا جائے اپنے اس پادری کے مرنے کے دن کو منایا جائے اپنے اس پادری کے فانسی کے دن کو منایا جائے اس کا نام اس پادری سے جڑا دے اور اس کو ویلینٹائن سڈے کہا جائے آپ حضرات انگلیش سے اچھی طرح واقف ہیں جب کوئی چیز کسی سے جڑ جاتی ہے کسی سے منصوب ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ایفشٹوفی ایس لگایا جاتا ہے اب آپ اس ویلینٹائن دے کے نام پر غور کریں اسے جو عام کہا جاتا ہے کہ یہ ویلینٹائن دے ہے لیکن حقیقت میں اس کا جو پرنانشیشن ہے وہ ہے ویلینٹائن سڈے یہ ویلینٹائن والا دن ہے اور اس بدبخت کی موت کو لوگ منا رہے ہیں کس طرح منا رہے ہیں بے حیائی کو عام کرتے ہوئے اپنی حیاء کو چھوڑتے ہوئے ناجائز رشتے اور ناجائز محبتے اور ناجائز تعلقات کے ساتھ اس دن کو منایا جا رہا ہے جس طرح وہ دیوانی اس سینٹ ویلینٹائن کے لئے گلاب لے کر جایا کرتی تھی آج بھی نواقف اور غافل لوگ اپنے محبوبوں کے لئے گلاب لے کرنے کر رہے ہیں کیا ہو گیا ہے ہمیں کہ جس طرح ویلینٹائن نے اس ناجائز رشتے کے لئے اپنے محبوبہ کے لئے کارڈ بنایا آج اسی طرح عشق میں پڑے ہوئے بیکار عاشقوں نے اپنے محبوباؤں کو کارڈ کے تحفے دینا شروع کر دیا گلاب کے تحفے دینا شروع کر دیا ہم کہاں جا رہے ہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے ایک پادری کا دن منا رہے ہیں جس نے گناہوں کو عام کیا ہم آج اس کی یاد منا رہے ہیں ارے ہم محبت کرتے ضرور محبت کرتے انسان کے دل میں اللہ نے محبت کا جذبہ ضرور رکھا ہے ہم محبت کرتے لیکن اس سے محبت کرتے کہ جس کے محبت کے لئے ہمارے سینوں میں دل رکھا گیا ہے جس نے کہا کہ تم مومن ہو نہیں سکتے جب تک تم مجھ سے محبت نہ کر لو ہم مومن ہونے کے ناتے اپنے محبوب نبی سے محبت کرتے اس کے اصحاب سے محبت کرتے اللہ والوں سے محبت کرتے دین اسلام سے محبت کرتے قرآن سے محبت کرتے احادیث سے محبت کرتے محبت کرنے کے لئے ہمارے پاس بہت دروازے کھلے تھے لیکن ہم نے کون سے دروازے کو پسند کیا وہ دروازہ جو ایک پادری کا تھا وہ دروازہ جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے وہ دروازہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا ہے ابھی بھی وقت ہے میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں توبہ کر لو اللہ تعالیٰ تواب الرحیم ہے وہ ماں فرما دے گا یہ ویلنٹائنڈے منانے سے توبہ کر لیجئے بس آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہ رہا تھا کہ آپ سمجھے کہ یہ ایک نصرانیوں کی کرشچنوں کی سادش ہے وہ مسلمانوں میں بے حیائی کو رائج کرنا چاہ رہے ہیں وہ مسلمانوں میں شرم و حیاء جو ایمان کا شعبہ ہے اسے ختم کرنا چاہ رہے ہیں بلکہ صحیح بات بتاؤں وہ تمہیں تمہارے دین سے تمہارے نبی سے تمہارے خدا سے تمہیں دور کرنا چاہتے ہیں